علامہ کے دو بچے تھے میرے ایک بیٹے نے تو شادی نہیں کی یہ سامنے تصویریں لگی ہیں ماشاءاللہ ایک بیٹے نے تو شادی نہیں کی انہوں نے شادی نہیں کی بلکل دوسرے کے ولید صاحب نے کی ہے شادی اس کے دو بیٹے دونوں یہی رہتے ہیں اللہ کا بڑا شکر میں نے کہا دیکھو میرے دو بچے ہیں کہیں بھی جاؤ دنیا میں اور علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چین بھی جانا پڑے تو جاؤ اس نوبانوں میں چین بہت دور تھا ہاں جی ہاں جی واپس آجا اس سے زیادہ نہیں ضرور شکر آگے لیکن میرے میں آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ آج کل جو تعلیم حاصل کر کر بھی آگے وہ بھی معاشی احلات کی وجہ سے بہت پریشان ہے پریشان ہوگی روزی روٹی نہیں ہے یہ انہوں کو سارے تو معاشرہ اس میں تبدیلی لانے کی نہیں لاتے کیا کرے تبدیلی کے لیے آپ کی نظیر کیا کیا ہونا چاہیے کن چیزوں سے ہم مطلب تبدیلی لاتے ہیں دیکھیں ہنر ہنر سکل ہر بندے کو آپ میٹرک کرا دیں کیا کرے گا ہنر سکھائیں ترخان بنائیں راج بنائیں ہینٹیں لگانے والا بنائیں کوئی ایسی چیز سکھائے اگر ان کو نہیں ملتی ملازمت سرکاری آپ تو کہتے ہیں نا سرکاری ہم نے لوگوں کو پینشنیں بھی نہیں دینی جی جی پہلے ایک زمانے میں تو خواب ہوتا تھا گورنمنٹ جوب روزی روٹی کرمانے کا طریقہ ہوگا ہونا چاہیے بس یہی ہے میڈم آپ کی ماشاء اللہ اتنی عمر گزارنے کے بعد کوئی آپ کی ایک حسرت خواہش جو آپ کہتے چاہتی تھی یہ بھی اگر پوری ہو جاتی یا اللہ تو نے مجھے زندگی میں اتنا دیا ہے اتنے بڑے خاندان کے ساتھ مجھے اپنے اٹیج کی یہ تو سب اللہ کی مہربانی ہے جتنا شکر کروں جی جی وہ کون سا شاہر تھا غالب کہتا ہوتا تھا بڑا مشہور شاہر تھا ہزاروں خواہش ہیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم میں تو کہتے ہیں اللہ کا شکر کرے اتنے اللہ نے سب کوئی حسرت مجھے تو ہے ہی نہیں بلکل